اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کے روبرو وقلا کے دلائل مکمل جسمانی ریمان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد سکلین جاوید سے محمد سکلین جاوید بتائیے کہ آپ فیصلہ کب تک سنایا جائے گا عبدالعلیم تھا کہ جسمانی ریمان کی درخواست پر وقلا کے جلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا اس میں نیب کی طرف سے ان کے پنرہ روزہ جسمانی ریمان کی اتصادہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اپنے احساسا جات اور سرمایہ کاری کے حوالے سے نیب کو اپنے جوابات سے مطمئن نہیں کر پائے لہذا ان کا پنرہ روزہ جسمانی ریمان دیا جائے جس پر اللہ عبدالعلیم تھا کہ وقلا نے اس کی مخالفت کردے ہوئے کہا کہ جسمانی ریمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس موقع پر عبدالعلیم خان نے عدالت کو بتایا کہ ان کے قلاب کوئی بھی ایسا الزام نیب کے پاس موجود نہیں ہے جس کی بنا پر جسمانی ریمان دیا جانا ضروری ہو انہوں نے جو بھی ریکارڈ نیب نے عدالت سے روبرو پیش کیا ہے وہ انہوں نے خود نیب حکام کے حوالے کیا تھا جب بھی انہوں نے بلایا وہ نیب سے روبرو پیش ہوتے رہے ان کا تمام اساساجات اور تمام سرمایات جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہے اور ٹیکس ریکارڈ میں شامل ہے ان کے پاس ایک انچ بھی ارازی آتی نہیں جو ٹیکس ریکارڈ میں شامل نہیں ہے ان کے ہر کمپنی اور ہر پلانٹ بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہے لیکن اس کے باوجود انہیں غلط طور پر گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کمرہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ ان کو پیشی کے موقع پر بتایا گیا کہ شرمین نیب کی نراضی کے باعث ان کو گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں تھا ان کے پاس اپنی طرف سے کوئی بھی لیٹر موجود نہیں ہے جو انہوں نے اپنی طور پر حاصل کیا جبکہ عبداللیم خان کے غوکلا کا کہنا تھا کہ عبداللیم خان کے خلاف ایک بھی چطایت نہیں ہے احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کے روبرو غوکلا کے دلائل مقمل جسمانی ریوان کی دنخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے محمد سکلین جاوید شکریہ آپ کا